موسیقی سلہ بھر میں کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر آٹھ تعلیمی ادارے سیل کر دئیے گئے بجلی اور گیس کی زالوانہ لوڈ شیٹنگ نے حوام کی زندگی اجیرن بنا دی زفر آباد کلونی کے دو نوجوان پیشاور جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے اغوا کر دیئے اسلام علیکم اتدال نے اس کے ساتھ میہونمان اٹھا ہینڈلائن آپ نے ملائدہ کیا بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے موسیقی زلہ ڈیرس مل خان میں کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر آٹھ تعلیمی ادارے ہائی سکول کچھی پیندخان گرلز ہائی سکینڈری سکول چامونہ ورشا گورنمنٹ ڈگری کالیج پاڑپور ہائی سکول کلاچی تحصیل درابن کے سکول سیل کر دئیے گئے ہیں ان تعلیمی اداروں میں نو مریضوں میں کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے کرونا ویرس کی موجودگی کی وجہ سے یہ تعلیمی ادارے تحکم ثانی بند رہیں گے ڈیرس مل خان شہر اور مضافات میں بجلی اور گیس کی ظالمانہ لرشیٹنگ نے عوام کی زندگی جیرن کر دی ہے دہی لاکھوں میں بیس سے بائیس اور شہر میں بارہ سے سولہ گھنٹے تک بجلی نہیں ہوتی شہر اور گردون عوام میں سوئی گیس کی ترسیل کا نظام بھی ناقارہ ہو چکا ہے اس موقع پر عوام نے کہا ہے کہ ڈیرہ کا کوئی والی وارث نہیں عوام نے ممران اسمبلی سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے حقوق کی پامالی روکتے ہوئے عوام کے حقوق کا تحفظ کریں اور بجلی کیو اور گیس کی فرامی کو یقینی بنائیں دیرس مل خان زفر آباد کلونی کے دو نوجوان پشاور جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیے وعد رہے کہ اغوا ہونے والے دو نوجوان دوست تھے جن کو جمرات اور جمعہ کی درمیانی شب دست بجے بنو کی حدود میں اغوا کیا گیا ہے اغوا کار اپنی گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمت درج کر لیا ہے یہ تھی آج کی اہم خبریں مزید چوبیس گھنٹے دنیا بھر اور علاقہی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے